امیریکی عدالت نے ادانی کے خلاف کارروائی کرنے کے نردیش دیا ہے اور ادانی کے خلاف کارروائی کرنے کا مطلب ہے کہ سیدھے سیدھے بات موڈی تک پہنچ رہی ہے یہ تمام ہتکنڈے بی جے پی نے موڈی سرکار نے اپنا ہے تاکہ سنسد میں جو سب سے بڑی پنچائت ہے جن پنچائت ہے وہاں پر جنتہ کے ہیتوں کی بات نہ ہوگے یہ پورا انتظام موڈی سرکار نے کیا لیکن جو انتظام وہ انڈیا میں کر سکی جو بھارت میں اس نے کیا وہ امریکہ میں تو وہ نہیں کر سکتی راہل کانڈی جو ہمیشہ دعوی کرتے آئے کہ ادانی اگر ان کی دولت میں اتنا اجافہ ہوا ہے جب پوری دنیا اور بھارت خاص کر کے جب بہن کر آردھک سنکٹ سے گزر رہا تھا کووڈٹ کا دور آپ جانتے ہیں اس کے پہلے نوربندی کے قارن جو حالت تھی جی ایسٹی کے قارن جو حالت ہو گئی چھوٹے ادیوگوں کی لیکن اس سمیں گوتم ادانی کی دولت میں بے شمار اجافہ ہوا راہل کانڈی نے اس سوال کو بار بار اٹھایا کہ آخر کیسے ایک وقتی کو اتنا سب کچھ ملتا جا رہا ہے اور وہ اتنا امیر ہوتا جا رہا ہے اور ساری چیزیں اسی کو جا رہی ہیں کیا دیش میں کوئی دوسرے کاروباری نہیں رہ گئے کوئی دوسرے ادیوگ پتی نہیں رہ گئے اور گوتم ادانی تو ادیوگ بھی کس طرح کے مطلب ایسا نہیں ہے کہ وہ بہت سارے ادیوگ چلاتے ہیں جہاں پر لوگوں کو روزدار ملتا ہے بلکہ وہ جتنے سنسادن ہے بھارت کے جو جنتہ کے سنسادن ہیں ان پر قبضہ کر رہے ہیں اور اس سے وہ کیول اپنے تیجوری بھر رہے ہیں بدلے میں وہ دیش کا کوئی بھلا نہیں کر رہے ہیں یہ بات راہل گانڈی نے کئی منچوں سے اٹھائی اور آج جب راہل گانڈی پھر سے آج انہوں نے پریس کانفرنس کی تب بھی انہوں نے یہی کہا کہ گوتم ادانی کو یہاں پر ابھی بھی کچھ نہیں کیا جائے گا کیونکہ اگر ان کو گرفتار کرتے ہیں تو بات سیدھے سیدھے موڈی تک پہنچتی ہے حالانکہ انڈیا بھارت سرکار چاہے یا اور موڈی چاہے جتنا بھی گوتم ادانی کو بچانے کی کوشش کر لیں لیکن امریکہ کے دباؤں کے بعد یا امریکہ کی کارروائی کے بعد کیا یہ سمبھو ہو پائے گا کہ اب گوتم ادانی یا ان کے مطلب جو بھی اگر دیوکپتی اس طرح کے غلط کام کر رہے ہیں تو کیا ان کو بچایا جائے گا اور موڈی کے بارے میں تو خاص طور پر یہ اور بھی مشکل کی بات ہے کیونکہ انہوں نے سطح میں گیاروہ سال ان کا چل رہا ہے اور وہ بار بار یہ بتا رہے تھے کہ یہ جنتہ کا پیار ہے لیکن اصل میں یہ جنتہ کا پیار نہیں تھا کس طریقے سے موڈی نے چناؤ جیتے اب وہ سارے کلاسے بھی ہوں گے اور ہم نے دیکھا ہے کہ کیسے الگ الگ دیشوں میں مطلب آج راہول گاندی نے اپنے پریس کانفرنس میں بھی یہ بات کہی کہ چاہ بانگلہ دیش ہے چاہ شری لنکا ہے چاہ کینیا ہے آسٹریلیا ہے تمام جگہوں پر جہاں بھی موڈی لائے اور گواتا مدانی کو وہاں کانٹرٹ دلایا ہے لیکن اب وہاں پر شکایتیں شروع ہو گئی ہیں کاروائیاں شروع ہو گئی ہیں اور ابھی جب ممادوی بچ کو لے کر انہوں نے ایک جو نیا ویڈیو حالی میں جاری کیا تھا دو دن پہلے اس میں بھی راہول گاندی نے یہ کہا تھا کہ یہ کس طرح سے وہ بچائے جا رہا ہے اور کیوں بچائے جا رہا ہے تب جو پترکار تھیں سوچے قدلال انہوں نے کہا کہ یہ سب سیدھے سیدھے سرکار کی ذمہ داری اور اس میں پوری دیش کی ارث ویوست تھا ہماری ویویتی سنسائن ہماری جارچ ایجنسیاں ان سب کی کریڈیبیلیٹی ہمارا کیپٹل مارکٹ ان سب کی کریڈیبیلیٹی ان سب کی ساکھ جو ہے وہ داؤ پر لگ چکی ہے ہمارے درشکوں نے آج راہول گاندی کی پریس کانفرنس بھی دیکھی ہوگی آپ لوگوں کے جو بریکنگ نیوز ہے اس میں بھی چرچہ تمام سنی ہے لیکن اب ایک ہی جو بات سامنے آ گئی ہے کہ موڈی کسی بھی طرح سے تاروائی کرنے سے بچیں گے اور یہ چیز دکھنے بھی شروع ہو گئی کیونکہ ابھی ادانی کے جو ادانی سموں کی طرف سے ٹویٹ آ گیا جو کہ یہ سارے آروس جو ہے وہ بے دنیا دے اور ہم اس کے لیے لیگل لڑائی جو ہے وہ لڑیں گے تو ساہر ہے اور دیکھیں یہ کانگریس کا ایک ٹویٹ بھی آ گیا ہے ایسا نہیں ہے کہ کبھی بھی ادھوپتیوں کا اور رانیتاؤں کا سمبند نہیں رہا سرکاروں سے ان کو فائدے نہیں ملے ہمیشہ سے ہوتا رہا اس میں ہم کسی کو بھی پاک ساف نہیں ہے رہا سکتے چاہے کانگریس کی سرکارے رہیں چاہے بی جی پی کی سرکارے رہیں ادھوپتیوں نے ادھکاریوں کے ساتھ مل کر دباؤ بنایا یا بہت سارے ہم قائدے اپنے فائدے میں کروائے بدلے میں ان کو اپہار پہنچے جس کو آپ رشوت بولتے ہیں یہ رشوت ہوتی ہے اپہار بولتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم لوگوں نے دیکھی ہیں لیکن ابھی نرین موڈی کے ستہ کے گیارہ سالوں میں ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ کیول ایک ادھوپتی جس کو کی پورا پورا اندھ سمرتھان موڈی کی طرف سے ملا ہوا تھا کیا یہ اتی یہاں پر نرین موڈی کو بھاری پڑ گئے کیونکہ اب ہر کڑی ان سے چھوٹ رہی ہے دیکھئے سر مطلع جی جو آہ امریکہ کی عدالت نے گرفتاری وارانٹ جاری کیا ہے وہ ایک جانچ کے بعد جاری ہوا ہے اور چارل فریم ہو چکے ہیں یعنی بی جے بھی طرف سے دلینے دی جاری ہیں یا آجانی کی طرف سے دلینے دی جاری ہیں وہ بیمانی نظر آتی ہیں چونکہ وہاں جانچ ہونے کے بعد آہ چارل فریم ہونے کے بعد تب یہ جو ہے وہ گرفتاری کا وارانٹ جاری ہوا ہے یعنی اب گرفتاری ہو کے آجانی جی کو عدالت کے سامنے پرشتت کیا جانا ہے اور سجا سنایا جانا ہے یہ چیز ہے چونکہ آروپ تیہ ہو چکے تو اب ان کو آجانی جی کو اپنا جا کے یہ سب بیکار کی باتیں ہیں جانچ ہو چکی ہے جانچ کے بعد عدالت میں معاملہ پہنچا ہے عدالت نے اس پر سنگیان لیا ہے چارل فریم کی ہے چارل فریم کرنے کے بعد ہی وہاں جاری ہوئے ہیں تو یعنی آجانی اس سمیں امریکہ کی کوٹ کے ملزم ہیں اور ان کی گرفتاری ہونی ہے گرفتاری کرنی ہے بھارت سرکار کو یعنی موڈی جی کو گرفتاری کروانی ہے راحل گاندی کا صاحب صاحب کہنا ہے کہ نرین موڈی آجانی کی گرفتاری نہیں کروائیں گے اور اس لیے نہیں کروائیں گے کہ اگر آجانی کی گرفتاری ہوتی ہے تو اس میں موڈی خود فس جائیں گے چونکہ ہر قری جو ہے آجانی سے چڑی ہوئی وہ نرین موڈی تک اور بی جے پی تک پہنچتی ہے یہ صاحب صاحب کہنا راحل گاندی کا ہے اور کانگریس کا جو ٹریٹ آپ نے دکھایا اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ چونکہ ہر کڑی بی جے پی تک پہنچتی ہے آجانی سے چڑی ہوئی نرین موڈی تک پہنچتی ہے تو اس لیے یہاں ان کی گرفتاری نہیں ہوگی تو یہاں جو بھی باتیں سرمیت تاری چل رہی ہیں چاہے بی جے بی تفسیح کی جاری ہوں یا آجانی کی تفسیح جو بھی دلیلیں دی جاری ہوں وہ دلیلیں یہاں ٹھیلتی دکھائی اگر یہ دلیلیں صحیح ہیں تو پھر آجانی جی کو اس کوٹ میں جانا چاہیے جہاں سے وارانٹ ایشو ہوا ہے اور وہاں جا کر کہنا چاہیے کہ آپ کا یہ وارانٹ غلط ہے اور ہم یہاں پر کھڑے ہوئے ہم کو آپ گرفتار کر کے دکھائیے اگر ہمت ہے آجانی جی میں اور موڈی جی کا اتنا سنجکشن ہے موڈی جی کا اتنا وشکروں ہے وہ ڈنکا وجرا ہے ساری دنیا میں تو آجانی کو پہلی پکڑ کے چلے جانا چاہیے اور جا کر وہاں آدارت کے سامنے ہو جانا چاہیے لیکن ایسا ہوگا نہیں چونکہ اگر آجانی اب بھارت سے باہر نکلتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں چونکہ وہ اب بھارت ایشو ہے اور امریکہ کا بھارت ہے جائیسی بات ہے کہ اس کے بعد انٹرپول بغیرہ کی بھی چیزیں جاری ہو سکتی ہیں جو ایک پرکلیا کا حصہ ہوں گی اگر ان کی گرفتاری یہاں ایسا نہیں ہے کہ کبھی بھی سرکاروں سے ان کو پائدے نہیں ملے ہمیشہ سے ہوتا رہا اس میں ہم کسی کو بھی پاک نہیں ہوتی ہے تو اب یہاں گرفتاری ہوگی نہیں ہوگی ایک وہ الکہ مستہ ہے چونکہ راہل غاندی تو صاف کہنا ہے کہ گرفتاری نہیں ہوگی اور نرین موڈی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ گرفتاری کرا سکیں راہل غاندی کا کہنا یہی ہے کہ نرین موڈی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ آجانی کو گرفتار کروا سکیں چونکہ آجانی اگر گرفتار ہوں گے تو یہ گرفتاری ہوتے ہی نرین مودی جو ہے وہ سیدھے سیدھے فرض جائیں گے چونکہ اڈانی کی ہر قری جا کر ملتی ہے نرین مودی سے تو سمیتہ جی جو لگاتار آروپ لگتے رہے تھے اور جو اچھے دنوں کی آپ نے شروع بات کی کہ نارا تو یہی تھا کہ اچھے دن آئیں گے ہر ایک کے خاتے میں پندہ لاکھ آئیں گے لیکن یہ پندہ لاکھ کسی کے خاتے میں نہیں آئے اچھے دن بھی نہیں آئے اڈانی کے اچھے دن جرور آئے تھے نرین مودی کے اچھے دن جرور آئے تھے بھاہش پاک کے اچھے دن جرور آئے تھے لیکن اب یہ لگتا ہے کہ اڈانی اور بی جے پی کے بلے دن بھی اب شروع ہو رہے ہیں چونکہ جو پرکریا شروع ہوئی ہے وہاں کی عدالت سے اور سمیتہ جی آمیرکہ کی عدالتیں بھارت کی عدالتوں کی طریقے سے سرکاروں کے دباؤں میں اس طریقے سے نہیں ہوتی ہیں جس طریقے کے آروپ یہاں لگتے رہتے ہیں کہ یہاں نیائے پاہلکہ بھی سرکار کی دباؤں میں کام کرتی ہے اس طریقے کے آروپ لگتے رہتے ہیں حالانکہ ہماری نیائے پاہلکہ بھی کافی زیادہ سوطنت رہا ہے اور نشپکش کا ہی جاتی ہے لیکن بہا بار یہ آروپ لگتے رہتے ہیں لیکن وہاں کی نیائے پاہلکہ پر آروپ نہیں لگنے پاتے ہیں حالانکہ ڈونالٹرمپ نے ابھی کہا ہے کہ وہ وہاں سے جو لیفت وینگ کے ججز ہیں ان کو نکالیں گے تو لیکن اور جو ڈونالٹرمپ پہ ہی بھکتوں کا سارا جو ہے وہ اس سمٹکہ ہوا ہے بھروسہ ڈونالٹرمپ آئیں گے تو اڈانی کو بچا لیں گے یہ بھکتو کر رہے تو ترک دے رہے تو بھکتوں کے ترک اپنی جگہ ہے لیکن وہاں جو پرکلیاں شروع ہو گئی ہے وہ رکھنے والی آسانی سے نہیں ہے اڈانی کو یا تو وہاں جا کر آدمی سمپر کرنا ہوگا یا بھارت سرکار کو ان کی گرفتاری کرنی ہوگی دونوں چیزیں نہیں ہوتی ہیں تو وہاں اگلی جو عدالتی پرکلیاں اس کو اپنانا ہوگا لیکن یہ پرکلیاں شروع ہو چکی اور چارج ہو چکا ہے ایک لمبا پروسسس وہاں اس سے اگلے اس میں ہوگا تو یہ ایک طریقے سے جو بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ اڈانی کے سنبندوں کا اڈانی کے سنبندوں کو لے کر راہل گاندی جس طریقے سے لگا دار حملہ بڑا رہے ہیں آج بھی انہوں نے اپنی پیس پر لگاتا یہی بات کی کہ اڈانی کو بچانے کے لیے ہی مادوی بچ کو سی بھی کا چیئرمن بنایا گیا اور اسی لیے مادوی بچ کو بچایا جا رہا ہے تاکہ کیونکہ مادوی بچ اڈانی کو بچا رہی ہیں مادوی بچ فسیں گی تو مادوی بچ اڈانی کو فسا دیں گی اور اڈانی فسیں گے تو نرین موڈی فس جائیں گے یعنی یہ کہ پورا نیکسس بن چکا ہے دوسری بات سر جو دکھائی پڑتا ہے وہ دکھائی یہ پڑتا ہے کہ جو کام ہماری ایجنسیاں نہیں کر پائیں جو کرنا چاہیے تھا راہل گانڈی ایجنسیوں پر بھی سوال اٹھانے اسی طریقے سے اور امریکہ کی ایجنسی نے وہ جانچ بھی کر لی عدالت میں معاملہ رکھ بھی دیا وہاں چارج بھی فریم ہو گیا یعنی بھارت کے اندر یہ سمجھایا سکتا ہے اس پرکرنس سے کہ ادیوکپتیوں کا ایجنسیوں کا اور ستاروردل کا ایک بڑا نیکسس بن چکا ہے جو اس دیش کے سنسادھن کو یہاں کے نویشوں کو لوٹ رہا ہے یہ اروپ ایک طریق سے کہا جائے راہل گانڈی نے آج اپنی پیس کانس میں لگایا بھی ہے سمیت رجیب نارین موڈی بڑے جنتہ کے خیر فاہ بنتے ہیں پانچ کلو راشن دے رہے ہیں اور اسی کروڑ لوگوں کو اور اسی بات کی وہ بابا ہی لوٹ رہے ہیں کہ میں بہت خیال رکھ رہا ہوں آپ لوگوں کا لیکن حقیقت دیکھئے تو یہ جو پانچ کلو راشن تھمایا جا رہا ہے سکروں لوگوں کو اور اس کے پیچھے ان کے کتنے حق جو ہے وہ مارے جا چکے ہیں یہ دیکھنے والی بات ہے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کیونکہ لوگوں کو گریب بنا کر رکھ رہی ہے بی جے پی ان کو گریبی ریکھا سے اوپر نہیں آنے دے رہی ان کو روزگار نہیں دے رہی ان کو ایک اچھی جیبن شیلی نہیں دے رہی اور لگاتار جو ہے بھرشتا چار کو بڑھاوا دے رہی ہے اور وہ بھی اس طریقے سے کی وہ چھوٹا موٹا سیدھے لاکھوں کروڑوں کی ہیرہ پی جہاں پر ہو رہی ہے مادوی بچ کی بات آپ نے کی راہل گانڈی نے بلکل صحیح کہ آپ ان کو ہٹائیے اور کسی ذمہ دار ویکتی کو اور ایسا ویکتی جس کی نشپکشتہ پر کوئی سوال نہ اٹھے آپ ایسے ویکتی کو سیبی کا چیئرمنٹ بنائیے اور اس کے بعد وہاں پر سارے کام ہونے چاہیے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بے شرمی کی حد یہ ہے کہ مادوی بچ پر اتنے آروپ لگ گئے مطلب کوئی جس کے ہوتا ہے کہ تھوڑی بھی عزت کا خیال ہوتا تو وہ کہ ٹھیک ہے میں نیتکتہ کے طور پر اسطیفہ دے دیتی ہوں اور آپ سوطندر جانچ کرا لیجے اور میں نے کچھ غلط نہیں کیا یہ آپ گول سکتے تھے لیکن انہوں نے کبھی ایسا نہیں کہا کبھی نرین مودی نے کچھ نہیں کہا کبھی گوتا مدانی نے کچھ نہیں کہا اور گوتا مدانی آج جو گول رہے ہیں کہ جب تک آروپ سکتہ نہیں ہوتے تب تک ہم نردوش ہی رہیں گے یہ ان کی پرسوگیفتی میں آ جایا ہے ابھی کچھ دیر پہلے آدانی سمہوں کی پرسوگیفتی آئی کہ یہ جو آروپ ہیں بے گنیاد ہے اور ہم اس پر قانونی لڑائی لڑیں گے اور اس کو بی جے پی کے بہت سے لوگ ریٹویٹ کر رہے ہیں کچھ بی جے بھی سمرتھک جو ہے وہ اب آدانی کے پکش میں پورا ماہول ایک بنا رہے ہیں اور ترک دے رہے ہیں کہ دیکھیں ایسا ایسا ہے اور اس لئے ابھی تک ان پر آروپ ابھی ثابت نہیں ہوئے وہ اس طرح سے بات کر رہے ہیں جیسے آدانی نے سب کو اپنا پروکتہ بنا دیا ہے اکیلے بی جے پی نہیں مطلب بہت سارے لوگ اس سمیں آدانی کے ساتھ کھڑے وے دکھائی دے رہے ہیں لیکن املیندو جی یہاں پر آہ سب سے بڑا سوال تو بھارت کی ساخ کا بھی ہے مطلب آدانی گرفتار ہوتے ہیں نئی ہوتے ہیں یہ بات کی بات ہے یہ جو جس کے بارے میں سجدہ دلال نے کہا تھا کہ انڈیا کی پوری آپ کا جو کیپٹل مارکٹ ہے اب اب اس کے بعد جیسے آپ کو آہ گجرات موڈل اور وہاں پر جو وائبرنٹ گجرات اور اسی سب کے نام پر تو موڈی پردھان منتری بنے کیا موڈیو پتیوں کو انہوں نے بہت بڑے بڑے سفنے دکھائے آہ آہ یوباؤں کو سفنے دکھائی کہ آپ کو روزگار ملے گا آنی بے شک آئیں گے ہمارہ نہیں ہوتی ہے تو اب یہاں گرفتاری ہوگی نہیں ہوگی اس کا علٹا ہوتا وہ دیکھ رہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کی ساکھ ہے ہمارا جو شیئر مارکٹ ہے اس پر بھی اب لوگوں کا بھروسہ نہیں رہے گا ابھی تک ہم نے دیکھا تھا کہ ہنگر انڈیکس کی بات ہو پریس فریڈم کی بات ہو ہیپینس انڈیکس کی بات ہو سامپردائی سدھاو کی بات ہو تمام انڈیکس پر بھارت جو ہے وہ پچھڑتا ہوا جا رہا تھا اب یہ جو عارتک نویش کے معاملے میں اتنا بڑا جھٹکا موڈی نے دیش کو دے دیا ہے دیش کا نام بدنام کرا دیا ہے کیا اس کے بعد بی جے پی کی ساکھ جنتا کے من میں اب بچی رہ پائے گی ہم نے اندوزی دیکھیں سلام اتنا یہ بی جے پی کی ساکھ تو لوگ سوا چناؤں میں ہی ختم ہو چکی تھی اور یہ صافہ سمجھ میں آ گیا تھا کہ نرین موڈی کی ہواب نکل چکی ہے لیکن یہ اس پرکڑا آنے کے بعد اور جس طریقے سے ظاہر گاندی نے جس سے آج بھی کہا کہ ایک ہے تو سیفے کا مطلب یہی تھا لیکن ہم یہاں پر بلکل نرین موڈی کا کہ اگر اڈانی سیف ہے تو نرین موڈی سیف ہے اور سارا سنڈی کے سیف ہے اسی طریقے سے انہوں نے جب ممبئی میں پریس کانفرنس کی تھی چونالپٹر چار کے آخری دن اس دن بھی انہوں نے وہ سیف کھول کر دکھائی تھی کہ اس میں سے کیسے نرین موڈی اور اڈانی نکل رائے ہیں وہ کافی پوسٹر جو تھا وہ وائرل ہوا وہ سیف کافی زیادہ وائرل ہوا لی راہل گاندی نے دکھائی اس کے بعد پھر جو ویڈیو جاری کیا مادی بچھ کو لے کر راہل گاندی نے اس میں بھی اسی طریقے کی بات تکیں تو اور آج بھی راہل گاندی نے کہا کہ ہم نے ہمارا کام جنتہ کے بیچ نرین موڈی کی سچائی کو لے جانا ہے اور ہم نے وہ اپنا کام کر دیا ہم جنتہ کے بیچ محصول لے جا چکے ہیں جنتہ کے بیچ یہ بات جا چکی ہے کہ نرین موڈی آڈانی کے لیے کام کرتے ہیں اور آڈانی ہی موڈی جی کے بھگوان ہے یہ طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہے ہمارا کام جنتہ کے بیچ لے جانا ہے چونکہ ان سے سوال پوچھا گیا کہ آپ نیتہ پرپکش کے طور پر جے پی سی کی مانگ کر رہوں گا جے پی سی جو میری نیتہ پرپکش کے طور پر ذمہ داری ہے وہ میں کروں گا یہ کروں گا لیکن ہماری جو ذمہ داری جنتہ کے پرپکش ہے ہم نے جنتہ تک یہ مسئلہ پہنچا دیا ہے اور نرین موڈی کی چھوی جو تھی بھی دھست ہو چکی ہے آج بھی راہل گاندی نے یہ بات کہی اور یہ بات سامنے کے لیے کام کرتے ہیں مہاراست کے چناؤں میں بھی یہ ایڈانی ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا تو آج یہ جس طریقے سے عدالت کا آیا ہے اس سے نرین موڈی کی پرتشتہ کو سیدھے سیدھے چھوٹ پہنچی ہے نرین موڈی کو اب سامنے آ کر جنتہ کو بتانا چاہیے بھلے رات کے آٹھ وارے وہ اپنا استیفہ لے کر آ جائیں کہ میں استیفہ دیتا ہوں ایک بچانے کے بہت کوشش چکیں لیکن بچائیں پا رہاہا ہوں یا یہ کہیں کہ میں نے بچانے کی کوشش چکیں میری کوشش آگے میں جاری رہیں گی آجانی کو میں بچاؤں گا دیش کو چندت ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نیویش کو کو چندت ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان کا پیسہ سرکشت ہے جس سے رات کو آتے آٹھ وارے آتے رہتے ہیں نرین موڈی ایسی رات کو آٹھ وارے آ کر بھلے بھی آ کر کہیں لیکن کچھ نہ کچھ آ کر دیش کے سامنے نرین موڈی کو آنا چاہیے چونکہ یہ مسئلہ کافی ادھبڑا ہے آپ دیکھیں سمیتہ جی کہ ہمارے جتنے بھی سرکاری ٹھیک ہیں ان میں کس طریقے سے آجانی کا ہستقشپ ہے ہمارے جتنے بھی سرکاری پریوجنائیں ہیں ان میں کس طریقے سے آجانی کا پیسہ رگا ہوا ہے یعنی آجانی کے ڈوبنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نویشکوں کا پیسہ ڈوبے گا ہمارا شیر بازار ڈوبے گا اور ہماری تمام سرکاری پریوجنائیں ہیں وہ ڈوبے گی صاف طور پر اس کو سمجھایا سکتا ہے تو نرین موڈی کی ذمہ داری جو آجانی کے پرتی نہیں ہے اس دیش کے لوگوں کے پرتی ہے یہ بڑا مسئلہ ہے تو نرین موڈی کو بہر ہی رات کے آٹھ ہو جائے آ کر دیش کو سمبودیت کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ آجانی کے مسئلے پر ان کی رائے کیا ہے حالانکہ جیسا کہ راہل گاندی کہنا ہے کہ وہ آجانی کو بچا رہے ہیں اور آجانی کو بچاتے رہیں گے چونکہ اگر آجانی کو نہیں بچائیں گے تو وہ خود پس جائیں گے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ نرین موڈی اس پر کیا کاروائی کرتے ہیں اور کیا راہل گاندی کی جو یہ دعوی تھا آجانی کے وشائے کو لے کر وہ تو سچ ثابت ہوا ہے آمیرکہ کی آدادات کے اس باران کے بعد نرین موڈی کے اوپر جو ان کا دعوی ہے کیا نرین موڈی راہل گاندی کے اس دعوی کو بھی سچ کریں گے دیکھنا یہ ہے سمیت جی راہل گاندی کا دعوی سچ خطابہ دکھ رہا ہے آہ مادوی بوچ گوتا مدانی نرین موڈی سارے نام جتنے بھی نام راہل گاندی اب تک لیتے آئے ہیں جن لوگوں کو ایک اور سیس بتاتے آئے ہیں آہ وہ سارے نام آج ان سب پر سوالیاں نشان کھڑے ہو گئے ہیں اور بلکل صحیح بات ہے کیونکہ نرین موڈی کو آج آ کر اپنا بیان تو کم سے کم دیش کو کے سامنے رکھنا ہی چاہیے اپنی بات رکھنی چاہیے کیونکہ آپ کے من کی بات سننے کے لیے تو ہر سنڈے وہ رہتا ہے کہ مہینے کے آخری سنڈے لیکن اس پہ کوئی آہ اچھی بات کوئی مضبوط بات تو رہتی نہیں ہے وہ ساری گپے رہتی ہیں لیکن ابھی جو سب سے زیادہ ضرورت ہے دیش کو یہ جاننے کی کہ آخر اس معاملے میں سرکار اب کیا کرے گی کیونکہ اگر مان لیجے اگر آم آہ پوائنٹ ون پرسنٹ بھی آپ اس بات کو ہو کر لیں کہ ٹھیک ہے موڈی جی آپ کا ادانی سے کوئی سمبن نہیں ہے لیکن پھر بھی باتام ادانی دنیا کے سب سے امیر آدمی اور دیش کے سب سے بڑے ادیوپتی اور ان پر امریکہ نے اگر گرفتاری وارن جاری کیا ہے تو بتاؤ اور پردھان منتری آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کس طرح سے آپ دیش کے ساکھ کو بچائیں گے آپ کی کیا کاروائی ہوگی آگے آپ کی کیا سٹریٹیجی ہوگی ان سب بارے میں نارید موڈی کو جواب دینا ہی چاہیے اور آپ نے بلکل صحیح وہ سامنے بھی بتایا آٹھ بجے کا وقت ان کو بہت سوٹ کرتا ہے اس میں وہ ہمیشہ آتے ہیں اسی طرح کبھی ڈاک ڈاؤن بول دیتے ہیں کبھی نوڈ بندی بول دیتے ہیں تو اب دیکھنا ہوگا کہ آج چھ گھنٹے بعد ساڑھ پاس گھنٹے بعد کچھ نارید موڈی بولتے ہیں یا نہیں بولتے ہیں بہرحال راہل گاندی نے آج پھر سے بہت ضروری باتیں کہیں اپنے پریس کانفرنس میں یہاں پر املندو جی کیا راہل گاندی نے موڈی کو دہرہ پسا دیا ہے مطلب گرفتار کرو اور نہیں کرتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ادانی کے ساتھ ہو یہاں پر راہل گاندی نے جو کہہ دیا کہ ان کو گرفتار ہونا چاہیے لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ گرفتار نہیں ہوں گے کیونکہ موڈی ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں کیا یہاں پر راہل گاندی نے موڈی کو بری طرح سے فسا دیا ہے اور ٹھیک ہے جھارکن اور مہاراش چناؤں بھی چکے ہیں لیکن ڈلی کے چناؤں آنے ہیں آج آم آدمی پارٹی کی پہنی لسٹ بھی آگئی ہے اور ڈلی میں فیلال ادانی کو لے کر ایسا کوئی وہ نہیں تھا لیکن جھارکن اور مہاراش میں تو ظاہر ہے کہ اس پر دونوں ہی راجیوں میں ادانی کے جو اسٹیک تھے اس کی چرچہ ہم لوگوں نے کئی بار کی اور ابھی اصلی مددہ یہ بھی ہے کہ موڈی جو ہیں اس سمیں دو بیساکھیوں والی سرکار چلا رہے ہیں ایک اور نیتیش کمان ایک طرف چندرباہ کنائی ڈوم ہے اور اب ان دونوں نیتاؤں کی کریڈیبلیٹی پر بھی سوال اٹھے گا کہ اگر آپ موڈی کا ساتھ دے رہے ہیں جاری رکھ رہے ہیں موڈی کا ساتھ دینا اس کا مطلب آپ بھی اس بریشتہ چار میں کہیں نہ کہیں سے شامل ہے اور اگر ایسا نہیں ہے تو آپ سمرتھن واپس لیجی اور سمرتھن واپس لیتے ہیں تو موڈی سرکار کہاں جائیں گی یہ بھی ہم سمجھ سکتے ہیں پوری طرح سے کیا رہول گاندی نے یہاں پر فسا دیا ہے موڈی کو دیکھیں سمیتہ جی ایک نیتک طور پر تو نرین موڈی کو فسا دیا ہے لیکن نرین موڈی کے وشے میں جو ایک گانا ہے کہ ہر فکر کو دھوے میں موڈاتا چلا گیا تو نرین موڈی ہر آروپ کو ایسی دھوے میں موڈاتے چلے جاتے ہیں چونکہ وہ بتاتے ہیں کہ ٹیمپو بھر 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 کے پیسہ جو ہے وہ پہنچایا جاتا ہے تو رہول گاندی نے پوچھا بھی تھا کہ یہ ٹیمپو بھر 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 کے پیسہ جو تاولے کیا سے پکڑا گیا تھا یہ کس نے بھیجوائے آئے مہاراش کی چناؤں سے پہلے لیکن نرین موڈی کے اوپر ایک دواو جو ہے وہ آج رہول گاندی نے نشی طور پر بنا دیا ہے سرمیتہ جی کہ اب نرین موڈی کو دیش کے سامنے آ کر یہ تو بتانا پڑے گا کہ بھئی ایڈانی کے اس مسئلے پر لے کر نرین موڈی کی کیا رائے ہے کیا پرتویا ہے یا تو آپ آجانی کے ساتھ کھلے دیکھئے بھئی ایڈانی اگر آپ کے دوست ہیں اور آپ آجانی کو بچارے ہیں جیسا کی آپ کی اوار پا لگ رہا تو کھل کر بچائیے آجانی کو دکت کیا ہے بھئی اگر آپ کے اڈانی سے سمبند ہیں اور ہمارے ایک شکشک تھے سرمیتہ جی تو وہ کہتے تھے کہ راجنیتی میں اگر آپ کا مطر ہے یا آپ کا سمرتق ہے تو اس کا اچھا تو اچھا ہے ہی اس کا برا بھی اچھا ہے چونکہ وہ آپ کا سمرتق ہے تو آپ کو اپنے راجنیتی میں اپنے سمرتقوں کی اچھا ہی برای دونوں کے ساتھ میں کھڑا ہونا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ راجنیتی میں لوگ آتے ہیں تو راجنیتی میں سمرتق اچھے تو ہوتے ہیں لیکن برے لوگ زیادہ آپ کے سمرتق ہوتے ہیں چونکہ ان کے دم پر آپ بہت کچھ کام کرتے ہیں تو اگر موڈی جی کے ساتھ برے لوگ جیادہ ہے تو موڈی جی کو کھل کر اپنے برے لوگوں کے ساتھ میں خلے ہونا چاہیے اور ساتھ خلے ہوگی دیکھنا بھی چاہیے حالہ کی موڈی جی اپنے تمام برے لوگوں کے ساتھ خلے ہو دیخواہی دیتے ہیں چینویا ندھ ہو چاہے وہ کلدیپ سنگھر ہو چاہے وہ برگوشل سنگھ ہو چاہے وہ پریوجل ریوانہ ہو اور چاہے ادانی ہو سب کے ساتھ مجبوطیو کے ساتھ خلے ہو دکھائی دیتے ہیں لیکن کھول کر وہ خلے نہیں ہوتے ہیں باتیں جو ہے جو ہے پھر سامنے نہیں آتے ہیں تو اس لیے اب ان کو کھل کر کھلے ہونے کا وقت آگیا ہے کہ آدانی کے ساتھ کھل کر کھلے ہو یا فرادانی کی گرفتاری کروائیں جیسا کی راہل گاندھی مانگ کر رہے ہیں چونکہ یہ مسئلہ بھارت میں رشوت دینے کیا راہل گاندھی نے موڈی کو دہرہ بسا دیا ہے مطلب گرفتار کرو اور نہیں کرتے ہو تو اس کا مطلب ہے اس لیے یہاں آڈانی پر کاروائی ہونی چاہیے اور اس لیے راہل گاندھی یہاں گرفتاری کی مانگ کر رہے ہیں آڈانی کی اگر یہ معاملہ امریکہ میں رشوت کا ہوتا ہے تو ایسی بات ہے کہ امریکہ کا جو پکریہ ہے اس میں ہوتی اور وہاں سے جیسے بارانکہ شو ہوا ہے تو اسی طریقے سے یہاں بارانکہ بھیجتی ریڈ کارنر نوٹس جو ہے وہ سب ایشو ہوتے وہ سب ہوتا تو حالانکہ وہ اب بھی ہوں گے مجھے لگتا ہے گی ریڈ کارنر نوٹس جو ہے وہ سارے ایشو ہوں گے انٹرپول کے وہ آڈانی کی گرفتار کرنے کے لیکن اگر یہ ہوتا ہے اس کے بعد اگر آجانی کی گرفتاری ہوتی ہے تو یہ نرین موڈی کے لیے اور زیادہ ان کی چھوی خراب ہونے کا مسئلہ ہوگا تو یا تو آجانی کے ساتھ کھل کر کھڑے ہوئی ہے یا پھر ایک دم پلہ جھاڑی ہو گرفتاری کری ہے دوروں میں سے ایک کام نرین موڈی کو کرنا چاہیے ہو جو مجھے لگتا ہے یہ کرنا پڑے گا یا تو کھل کر کھڑے ہو یا پھر ایک دم پلہ جو راہل گاندھی اس مسئلے کو چھوڑنے والے نہیں ہیں کیونکہ مادوی بچ کا مسئلہ انہوں نے بیچ چناؤں میں بھی نہیں چھوڑا اور ہم لوگوں نے خود یہ چرچہ کی تھی کہ آپ جس میں چناؤں چندہ مادوی بچ کے پیسے پڑے ہوئے لیکن آپ سمجھ میں آیا کہ راہل گاندھی مادوی بچ کے پیسے چناؤں کے دوران بھی کیوں پڑے ہوئے تھے چونکہ وہ مسئلہ سیدھے سیدھے آجانی سے چھوڑا تھا اور آجانی کا مسئلہ سیدھے سیدھے مہاراست سے چھوڑا تھا اور آجانی کا مسئلہ وہاں امریکہ کی عدالت میں چل دیا تھا تو اس لیے راہل گاندھی مادوی بچ کے پیچھے جو تھے وہ لگاتا ویڈیو بناتے رہے اور آج بھی راہل گاندھی نے یہ سوال اٹھایا ہے تو یعنی یہ مسئلہ شانت ہونے والا نہیں ہے تو نرین موڈی کو کچھ نہ کچھ تو کاروائی کرنی پڑے گی یا تو آجانی پہ کاروائی کریں یا آجانی کے ساتھ کھل کر کھڑے ہوں دو میں سے ایک راستہ مجھے رکھتا ہے نرین موڈی کو کچھ نہ پڑے گا سرمیت راہل گاندھی ایک دم صحیح راستے پر ہیں لیکن موڈی دو راہے پر ہیں اور ان کے سامنے بہت الجن ہے کیونکہ دونوں بھی راستے آخر میں ان کو ایک اس طرف لے جاتے ہیں جہاں آگے گڑھا ہے کیونکہ اگر وہ آدانی کا ساتھ چھوڑتے ہیں تب بھی ان کے لئے مشکل ہوگی کیونکہ پھر وہ سرکار کس طرح سے چلائیں گے اور اگر نہیں چھوڑتے ہیں تب بھی مشکل ہے کیونکہ تب بھی سرکار کیسے چلائیں گے کیونکہ اب آپ کے اوپر رشدہ چار کے جو الزام ہیں وہ سچ ہوتے نظر آئیں گے اور آہ بے شک امریکہ میں ڈونالڈ ٹرم جو ہے وہ آ چکے ہیں راشپتی بن کر اور آہ آہ موڈی بھکت جو ہیں بہت خوش ہوں گے کہ اب کی باری ٹرم سرکار جو نعرہ جو ہے وہ سچ ہو گیا لیکن آخر کار ٹرم بھی ایک اپاری ہیں امریکہ کے راشپتی ہیں اور ان کو معلوم ہے کہ امریکی نویشکوں کی بات ہے اور عدالت نے اسی پر ان کے نویشکوں کے ساتھ دھوکا ہوا ہے اس لئے عدالت نے یہ معاملہ کیا ہے اور اگر اب ڈونالڈ ٹرم بھی آوٹ آف بے جا کر کہ کے لیفٹ اور رائٹ ججو کی بات الگ ہے لیکن اگر وہ کسی پرکریہ کو درکنار کر کے اگر بچاتے ہیں ان کو آہ ادانی کو تب پھر امریکی نویشکوں کے سامنے وہ کیا جواب دیں گے اور اس کے بعد وہ کس طرح پہ ستہ پہ بنے رہیں گے کیونکہ امریکہ کا میڈیا ہمارے آن کے میڈیا کی طرح ابھی بکا نہیں ہے اور میڈیا کی بات نکلی ہے ہم لیندو جی تو آج راہوڑ گاندی کی پریس کانفرنس میں جس طریقے سے ہریانہ کا سوال اٹھایا گیا حالانکہ راہوڑ گاندی نے بہت اچھے سے اس کا جواب بھی دے دیا ایک جو نیوز اٹین کے شاید پترکار تھے وہ تھوڑی بحث بھی کرنے لگے کہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تو یہ صحیح بات ہے کہ پترکار جو ہیں وہ جب نیتاؤں سے سوال کرتے ہیں تو وہ یہ بولتے ہیں کہ بھئی کانگریس نے آپ کے بارے میں یہ کہا تو آپ اس پر کیا جواب دیں گے یا بی جے پی نے اس بارے میں یہ کہا تو آپ کیا جواب دیں گے لیکن راہوڑ گاندی جس طریقے سے تھوڑا تلک بھی ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ بردر آپ مجھے مد بتائیے میں سب جانتا ہوں جو انہوں نے یہ کہا کیونکہ نارمل کبھی ویسا رہتا تو راہوڑ گاندی اس طرح سے ہم ان کو تلک ہوتے ہوئے نہیں دیکھتے ہیں لیکن اب راہوڑ گاندی بھی سمجھ چکے ہیں کہ وہاں پہ پریس کانفرنس میں بھی جو آدھے سے آدھے لوگ بیٹھے تھے وہ ظاہر ہے کیونکہ تمام میڈیا میں شیئر جو ہیں زیادہ سے زیادہ آدانی امبانی انہی لوگوں کے ہیں تو ان کے پترکاروں کو بھی سوطان طرف سوال پوچھنے کی چھوٹ تو نہیں ہے اب یہاں پر راہوڑ گاندی نے آج جس طریقے سے یہ جو نیا وہ کر دیا کہ آپ ہریادہ کو لے کر ضرور سوال کرئیے یہ جو پترکاروں کا جو معاملہ تھاملے نجھے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کیا یہاں پر اب میڈیا کے سامنے بھی مشکل ہو گئی ہے کہ اپنے مالک کو بچائے مالک کے دوستوں کو بچائے یا اپنی خود کی ساکھ بچائے کیا کریں میڈیا بھی یہاں پر سب سے پہلے تو میڈیا کرویوں کے سامنے اپنی نوکری بچانے کی ہے اور نوکری بچانے کے لیے ہی امبانی کے چینل کے پترکار کو سوال پوچھنا پڑا کی بی جے پی ایسا کہہ رہی ہے اور تین آروب بی جے پی لگا ہے اور پھر کہنے لگا کی میرے خود کے سوال ہیں تو راہوڑ گاندی نے کہا کہ آپ نے دو نوکری بی جے پی کی سوال ہیں اور آپ بی جے پی کی سوال ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں اور پھر کہا کہ آپ مجھے بتائی ہمد مجھے سم مال ہو ہیں تو آپ مجھے سمجھانی کی کوشش مت کیجئے تو ایک تری سے دیکھا جائے پترکار کوئی یہ دھیان نہیں رہا کہ وہ دو دو مرٹ پہلے کیا بول کے اس نے سوال پوچھنا شروع کیا ہے اور پھر یہ کہہ لگا کہ یہ میرے سوال ہیں تو آپ کے سوال تھے تو پھر آپ نے اپنے سوال میں بی جے پی کیوں جو اڑا کی بی جے پی یہ آرپ لگا رہی ہے دوسرا جو ہریانہ کا مددہ جس طریقے سے لے کر آیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ جس ٹریک کرنے کا مددہ اور اس کی جانچ بھی ایف وی آئی کرے گی چونکہ یہ آجانی کے برشتار سے بڑا مددہ ہے یعنی زبردست طریقے سے میڈیا کی کھلی اڑائی اب سمجھتا ہی دیکھئے جو پترکار جاتے ہیں جائے سی یہ ہے کہ بڑے پترکار ہوتے ہیں تو سرکار میں کس کی زیادہ کام کرانے کی شمطہ اس کے آدار پر بڑے اور چھوٹے تیار ہوتے ہیں ورنہ پترکار ہوتا ہے کوئی چھوٹا وڑا نہیں ہوتا ہے سب برابر کے پترکار ہوتے ہیں لیکن جو کہے جاتے ہیں سب بڑے پترکار ہیں سنکر جو ان کے سامنے بھی ہے مکام میں لے لیا ہے دو دو کرو کا اس کی قسطے یا رہی ہیں گاریاں ہیں مرسجیز خرید نہیں ہیں تو ان کی تیار ہیں تو ان کو ہندو مسلوان کرنا پڑتا ہے جن چینلوں میں نوکلی کرنا ہے ان چینلوں کے مالکوں کی بیانی پڑتی ہے تو بہت سارے سنکر ہیں لیکن اب راحل گاندھی کی پریس کانفرنس میں اگر آپ جا رہے ہیں اور راحل گاندھی سے سوال پوچھنے آپ کو تو پوری تیاری کے ساتھ جانا ہوگا یہ راحل گاندھی نے آج بتا دیا ایک طریقے سے کہ پوری تیاری کے ساتھ آنا ہوگا مددے پر ٹکر رہنا ہوگا جس مددے پر پریس کانفرنس ہے اس مددے سے سوال پوچھنے ہوں گے بھٹکانے کی کوشش جو کی جاتی ہے میڈیا کی طرف سے بھیج کر کی مددوں سے بھٹکایا جائے جس مددے پر پریس کانفرنس اسے بچائے جائے اب ضائعی سی بات ہے کہ جو میوز اٹین کے پترکار نے سوال پوچھایا جو حریانہ پر سوال پوچھا گیا وہ راحل گاندھی کی جو آڈانی پر پریس کانفرنس تھی اس سے دھیان بھٹکانے کے لیے یہ سوال پوچھے گئے تھے لیکن راحل گاندھی گھسیٹ کر دونوں کو لے آئے اپنے مسئلے پر اور پوری پریس کانفرنس جو تھی وہ اڈانی پر ہی کندت ہوئی تو یہ راحل گاندھی نے پترکاروں کو سمجھا دیا ہے کہ آپ کو میری پریس کانفرنس میں آنا ہے تو میری پریس کانفرنس میں آپ کو تیاری کے ساتھ آنا پڑے گا بھٹکانے کا کام یہاں نہیں چل پائے گا سمیت جی راحل گاندھی اب کسی بھی طرح سے بھٹک نہیں رہا ہے مجھے دھیان آ رہا ہے کہ دو دن پہلے جب راچی میں انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی اور ڈی ٹی بی کے ایک پترکار تھے اور انہوں نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے آپ انگریزی میں بولیے اس میں چلتا ہے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ ڈی ٹی بی کہا اور یہ مجھے ہندی میں بولنے سے روک رہا ہے تاکہ میں جاتی جنگرنہ پر بات جو ہے وہ اپنی میں ہندی میں نہ کر پاؤں تو راہل گاندھی اب کوئی موقع نہیں چھوڑ رہا اور آج انہوں نے ایک اور آہ بات جو کہی خاص مہتفون بات ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ہم اکیلے ہیں مطلب آہ جو بپکش ہے اس کا ساتھ نہ میڈیا دے رہا ہے اور سرکاری جو آہ سوتندرس انسائیں ہیں وہ تو بالکل ہی نہیں دے رہی ہیں جات ایجنسیاں نہیں دے رہی ہیں یہ سارے کے سارے بی جے پی کے ٹول کی طرح کام کر رہے ہیں اور میڈیا بھی اب اس میں شامل ہے یہ بات راہل گاندھی بہت اچھے سے جانتے اور اسی لئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو انویسٹیگیٹی جنرلزم ہے مطلب جو پترکاری تھا وہ بھی ہم کر رہے ہیں کیونکہ یہ نام آپ لوگوں نے چھوڑ دیا ہے تو کل ملا کر راہل گاندھی نے آج بلکل میڈیا کو بھی آئینہ دکھا دیا موڈی کے سامنے ایک چنوٹی پیش کر دی کہ آپ ادانی کے ساتھ ہیں خلاف ہیں آپ دیش کے ساتھ ہیں خلاف ہیں آپ برشتہ چار کے ساتھ ہیں خلاف ہیں آج یہ بتانے کا موقع آ گیا ہے موڈی جی آج آپ یہ بتا دیجئے لیکن اب موڈی کے بارے میں کیا کہا جائے وہ کب کیا بتائیں گے یا وہ بولنگ ہے کہ میں تو نون وائلان جکل ہوں تو مجھے نہیں مانوں میں کچھ نہیں بولتا اس بارے کہ جب پہلی بار سطح میں آئے تھے اس کے پہلے انہوں نے جو کام کیا تھا وہ خود لوگوں کے گھروں میں جا جا کے جس طریقے سے انہوں نے بجلی کنیکشن جوڑے تھے وہ دریش لوگوں کو بہت ان کے دلوں میں کر گیا تھا گھر اور اس کے بعد اربین کیجریوان کو بھاری جیت ملی تھی ڈلی میں اور بی جے پی جو یہ سوچتی تھی کہ وہ آرام سے ڈلی پتہ کر لے گی لیکن عام آدمی پارٹی نے اس کا یہ سپنا پورا نہیں ہو رہی اور پچھلے میرا چینے چار ٹرم سے بی جے پی باہر ہے ڈلی کی سپتہ سے پہلے کانگریس کی سرکار چلی اور اس کے بعد عام آدمی پارٹی کی تو بی جے پی ڈلی میں سپتہ میں نہیں آ پا رہی ہے اور آج راہل گاندی نے پھر اپنے پریس کانفرنس میں کہا کہ آپ کو جو مہنگی بجلی مل رہی ہے وہ اس لئے کیونکہ آدانی کی جیب بھر سکے آپ اگر نائٹ کا سوچ آن کرتے ہیں تو یہ مانیے کہ وہ پیسہ جو ہے سیدھے آدانی کو مل رہا ہے یہاں بجلی کا مدہ جو آ گیا ہے اب ٹھیک ہے امریکہ کے جو جو باریکیاں ہیں وہاں کے جو پیسلے ہیں وہاں کی جو پرکریہ ہے اس کو بھلے عام جنتہ نہ سمجھے لیکن یہ تو سمجھے گی کہ ہاں ہم کو جو مہنگی بجلی مل رہی ہے اور جس کی گھوشنا پھر آم بی جے پی اپنے چناؤں گھوشنا پتروں میں کرتی ہے کہ بجلی بھی ہم اتنا ماف کر دیں گے اتنا ککرز ماف کر دیں گے یہ سارے جو یہ سب کی نوبت ہی نہیں آتی اگر پہلے ہی آپ اپنے ادیوکپتھی میتر کو کتنا ٹھیکا اس طرح کا نہیں دیتے یہ جو سنجھے سنگھ نے وہ کہا کہ راجیوں میں دباؤ بنایا گیا کہ آپ انہی سے بجلی خریدیں گے یہ کیا نریند موڈی کے لیے بہت بڑا سیڈ بیک ثابت ہونے والا ہے یہ مدہ بلکل مدہ یہ ثابت ہونے والا ہے سامیتر جو آپ کو یاد ہوگا کہ جو کیسی جو تیلنگانہ کے مخیمنتی تھے بھوتپور مخیمنتی ہو گئے انہوں نے تو باقائدہ پریس کارنفینس کر کے یہ عاروپ لگایا تھا کہ دباؤ بنایا گیا کہ ہم تو نہیں خریدتے کوئلا ویدیش سے کوئلا کس کا آ رہا تھا وہ آڈانی کا کوئلا تھا یہ چیزیں تو ہیں اور یہ باقائدہ بنایا گیا تھا کہ آپ جو ہے ویدیش سے آیا ہوا کوئلا خریدی ہے آپ کو دس پرسنٹ خرینا پڑے گا اترہ پردیش پہ بھی دواب بنائے گیا تھا اور یہ باتیں تو سامنے آ رہی ہیں کہ مدھر پردیش میں کس طریقے سے کئی سال کا کانٹیکٹ جو ہے بجلی کا دے دیا گیا ہے جھار خنج سے بجلی جا رہی ہے بنگلہ دیش اور کوئلا کہاں کا لیا جا رہا ہے بہت سارے سوال ہیں اور آج راہل گاندی نے بھی یہ کہا کہ بجلی جو ہے وہ مہنگی جو ہو رہی ہے وہ اس لیے ہو رہی ہے چونکہ اڈانی کا کو سارا دیا جا رہا ہے اڈانی رشوت کلا رہے ہیں یہاں سارے کانٹیکٹ لینے کے لیے اور اس کی وجہ سے یہ مہنگی ہو رہی ہے بجلی تو یہ تو ایک سیدھا سیدھا کنیکشن جو یہ سرمیت ہے جو جوڑا جاتا ہوں کنیکشن سیدھے سیدھے بجلی مہنگی ہونے کا کنیکشن آڈانی کے ساتھ جڑھا ہے اور آڈانی کے کاموں سے جڑھا ہے تو چاہے وہ راہل گاندی ہو چاہے سنجا سنگھ ہو چاہے پریانکا چطورویدی ہونے بھی آج اس طریقے کے آروپ پر آیا ہے لگوے ایک سے آروپ ہیں اور اس مسئلے پر انڈیا کا ٹھونڈن ایک ساتھ نظر آ رہا ہے ڈانی کے مسئلے پر بھی